اسٹیڈیم کے اندر بیچ میدان میں لڑکا اور لڑکی مادرزاد ننگے ہو کر کے جمع کریں گے ہم بستری کریں گے اور پورا اسٹیڈیم کا مرد عورت بیٹھ کے اس کے اس ننگے پن کا تماشا دیکھے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہو اور سب سے زیادہ ریسرچ کی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہو اپنے بھی پڑھتے ہیں بیگانے بھی پڑھتے ہیں اسی کو ریسرچ کر کے دنیا آگے بڑھ رہے گے بکیا دنیا کے پاس کچھ ہے نہیں جو خزانہ ہے وہ آپ کے پاس ہے کتابی شکل میں ہے جو کتاب بازابطہ دوپک جزدان میں رخے زیبا کو چھپا کے تاک پر تشیر کرتا ہے اسے قرآن کرتے ہیں قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے اللہ فرماتا ہے انہید القرآن یہ حتی لیلیتی ہی آقوم بے شک کہ قرآن پوری دنیا کی رہبری کے لئے تشیر کرتا ہے ابھی پڑھا اپنے رہبر کے حیثے سے قرآن کو اخبار چاٹنے والوں متن ہاشیہ بین سطور سب کھا جانے والوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چوپان لگا کر کے دنیا کے انسانوں کو ڈائریکشن دینے والوں کبھی قرآن بھی پہلیا کرتا ہے تمہیں پتا چلے تمہارے رب نے تمہیں کیا کہا قرآن صرف تمہارے مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا قرآن تمہیں زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک لے جانے کے لئے آیا قرآن تمہیں کارے مزلد سے نکال کر کے عزت و عبرو کے نکتے کمال پہ بھیجنے کے لئے آیا قرآن تمہیں تمہاری دوبتی ہوئی کشکی کو ساحلے مقصود سے ہم کنار کرنے کے لئے آیا کبھی پڑ تو صحیح قرآن بندے ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے ترقیات کے زینے تینی کیے اس لئے کہ ترقیوں کے سارے دروازے قرآن کے پاس موجود ہیں میری حضور کے آنے سے پہلے دنیا نے آئٹم بم نہیں بنایا لانچر نہیں بنایا میزائل نہیں بنایا پیٹریوٹ نہیں بنایا اس قط میزائل نہیں بنایا پیٹرول ڈیزل ڈیس اور گھاس لیٹ نہیں تلاش کیا ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے مادانیات کے خزانے نہیں نکالے ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے ستاروں کی گردش کا پتہ نہیں لگایا ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے سورج کے شاؤں کو گرفتار نہیں کیا ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے شانت پہ پلوٹنگ نہیں کی گئی ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ ستارے پیدا کب ہوتے ہیں ان کی عمریں کتنی کتنی ہیں بوڑا کب ہوتا ہے جوان کب ہوتا ہے مرتا کب ہے یہ سارے ترقی کے دروازے قرآن کی دہلیزِ کرم سے کھلتے ہیں جس قوم کے پاس اس خزانے کی چابی ہے وہ قوم گوئیا بن گئی ہے نچنیا بن گئی ہے دھولک بجانے والی بن گئی ہے مکار بن گئی ہے بدماوش بن گئی ہے آوارہ اکھر کی مالک بن گئی ہے ترقی ملک قوم ہندوستان کی مسلم قوم کی کہاں سے ہو گئی ہے تلاشو اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہوئے ہیں ڈھونڈیئے اپنے آپ ہمارے پاس جنگ کا ٹکٹ نہیں ہے اگر آپ اس قوم میں ہیں کہ ہم خان صاحب ہیں ہم انساری صاحب ہیں ہم خلانے دکانے صاحب ہیں اسلام میں کوئی صاحب نہیں ہوتا ہے ایک ہی صاحب ہوتا ہے اس کے لئے اللہ نے فرمایا یا ایوہنہ اینا خلقناکم من ذکر و انتا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارف این اکرمکم انداللہ یتخاکم اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے گلو اور قبیلے بنائے ہیں اونلی فور انٹوڈیکشن تمہیں کا بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ لڑا پیسوں کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے قبیلہ اور خاندان بڑا ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے اچھے عہدے مل جانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے اس کا تجربہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی بڑا مرے کی چھوٹا مرے خان صاحب مرے چاہے انساری صاحب مرے منشٹر صاحب مرے چاہے چوکیدار صاحب مرے مرتے ہی لوگ کیا کہتے ہیں ڈیڈ بڑی ارے مردہ ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے خان صاحب ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے انساری صاحب ہے کوئی نہیں کہتا ہے فلانے منشٹر صاحب اور پردان جی ہیں لوگ کیا کہتے ہیں ارے مردہ 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 او قوم کے مردہ لوگوں تمہاری اصلیت یہ ہے تم کہاں پالائے تھے ڈھونڈو اپنی منزل تے میرے پاس تھوڑی کڑوی دوائیں ہیں حضم کر لیئے کڑوی دوائیں ہیں اگر آپ نے اپنے سوچ کا قبلہ تبدیل نہ کیا دنیا آپ کو اپنے پیر کا جوتا بنا کے پہن ڈالے گی چھپا کر آسی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں تمہاری موت اور زندگی کے فیصلے تیہ کیے جا چکے ہیں کاش تم جاک جاؤ وقت سے پہلے ساتھ ہماری موت زندگی کے فیصلے پارلیامنٹ اور بیدان سبا میں ہوتے ہیں جہاں ہمارا کوئی وکیل نہیں ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں شہر فیضہ باب نے آج کے چار سال پہلے لک ڈاؤن سے پہلے برادرانے وطن پڑوس کے مسلمانوں سے یہ کہتے تھے جب تم پاکستان جاؤ گے تو یہ اپنا مکان ہم کو دے دیں یہ پلان کے لوگوں کو لوگوں نے یہ خواب سجائے ہیں جب تم پاکستان جاؤ گے یہاں سے تو اپنا مکان ہم کو دے دیں دکان ہم کو دے دیں مطلب یہ کہ لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ ان کو پاکستان بیجا جائے جبکہ ہمیں پاکستان سے کیا کالو ہم کیا جانے پاکستان کی در ہے تم نے بنایا تم جانو پاکستان کو ہم نے تو نہیں بنایا ہم خاجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں بھارت کے ایک ایک سنتی میٹر کی زمین کے حفاظت کرنے کا ذوق و شوق و حوصلہ رہا ہے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر پڑے لکھیں گے نہیں تو یاد رکھنا دستو یاد رکھنا آپ کو صرف اور صرف انگریزوں کے دور کی یاد تازہ کرا دی جائے غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لئے تیار ہو جائے بارمی کلاس تک پہنچتے پہنچتے ہمارے مسلمانوں کے بچے فورٹین پرسین ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں آگے لیے پڑھتے ہیں اور بچیاں وہ آگے پڑھائی جاتے ہیں رہنے والی ہیں گیا کی پڑھ رہی ہیں دل لل رہنے والی ہیں یہاں پڑھ رہی ہیں پنچگنگن رہنے والی یہاں کی ہیں پڑھ رہی ہیں مسلم اور سٹی میں شیرنگ بیس پہ کمرے ہوتے ہیں ایک کمرے میں ایک لڑکی اور تین لڑکی دو لڑکی اور چار لڑکی کہ رائے مہنگا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ایک لڑکی اجنبی دو لڑکی اجنبی دو لڑکی اجنبی تین لڑکی اجنبی اور شوشل میڈیا کے اس طور پر کہ موبائل کے اوپر فنگر پرنٹ کے نیچے جہنم کا شولے جبالہ دہکرہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آپ روح میں پود رہے گیسی کی باپ سوچتا ہے میری ویٹی کالج پڑھ رہی میری کڑیا پنجگری پہنے گئی میری لارڈی شہزادی دلی پڑھ رہی بڑے خوش ہیں اس وقت پتا چلتا ہے جب ناک یہی سے کرتی ہے پوری کی پوری سابود آتی ہے تاب آنے رہے حضرت کچھ کیجئے نا کوئی پلیتا بدا اب کیا وہ بڑھکا والا پلیتا لگیا تو چھڑ کے پلیتا کچھا کام ہے میری نبی علیہ السلام نے اسی لئے ارشاد فرمایا تھا جہاں دو اجنبی ایک لڑکی اور لڑکا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے بتا دوں آج کے پانچ دن پہلے سوویڈن کی سرزمین پر ایک ملک سوویڈن وہاں پر ایک نیا کھیل بازابتہ طور پر ایکسپٹ کیا گیا ہے اسٹیڈیم کے اندر بیچ میدان میں لڑکا اور لڑکی مادرزاد ننگے ہو کر کے جمع کریں گے ہم بستری کریں گے اور پورا اسٹیڈیم کا مرد عورت بیٹھ کے اس کے اس ننگے پن کا تماشا دیکھے گا آٹھ تاریخ شاید اب لگ گئی ہے آج ہی وہ کھیل ہونے والا سوویڈن میری نبی نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مرد عورت ایسے ہی جوشتی نہ کر لگے جیسے کتے اور گدھے وہ آج شروع ہو رہا ہے بارہ کونے تین بجھ رہے ہیں آٹھ تاریخ لگ گئی ہے آج ہی کے دیٹھے میں یہ کھیل ہونے والا ہے بھرے مجمع میں دن کے اجالے میں یہ کھیل کھیلا جائے گا گورنمنٹ نے اسے مانتہ دی اور بازاتہ طور پر لایسنج جاری کیا ہے ان کے نام لکھے جا رہے ہیں جو اس طرح ننگے ہو کر کے لڑکی اور لڑکیاں جوان آئیں گے اور بیچ میدان میں اندر چاروں طرف سے انسانوں کا حجوموں کا اور بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم اس طریقے نہیں موسیقی